تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا چھس سو سال پرانی ڈلی میں محرولی کی مسجد کو بغیر کوئی خانونی کاروائی کے شہید کر دیا گیا کیا کوئی گڑھ بندھن کے نیتانے کھڑے ہو کر اس کی بات کی نہیں کی بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکہ منتری نہیں بن سکا میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر موڈی مسلمانوں سے ان کی شناک کو کھیچ رہے ہیں ہماری شناک تو مسجد ہے بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گڑھ بندن کے امپی بولے گا نہیں بولے گا کون بولے گا اخترالیمان بولے گا ہماری مسجدوں کو آباد رکھو مسجدوں کو بچاؤ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے مسجد کی فاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اپنے مسجدوں کو آباد رکھو یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے اترا کڑ میں یونی فارم سیویل کوٹ کا نام تو یونی فارم مگر قانون کا اطلاق سوی مسلمانوں پر میرے بھائی ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کلیکشن میں مندلس کو کامیاب کریے ہمارا رکارٹ آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ نے آزمالیا اب دوبارہ غلطی مت کریے مندلس آپ کی جماعت ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مندلس آپ کی آواز ہے نریندر موڑی تین سو ستر ایم پی لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بی جے پی کے بڑھتے خدموں کو روکیں اوٹ ڈالنے والے ہیں ہم مگر اوٹ لینے والے بھی بنیے اور موڈی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے آپ نے دیکھا بھارت کے پدھان منتری دوبائی کو گئے تھے دوبائی کو گئے تو دوبائی کے شیخ کو ایسا گلے لپتے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں یا حبیبی بول کے اس سے ملے ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم موڈی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں موڈی جی کبھی اپنے گھر میں آپ بلخز بانوں کو بلائیے اس بلخز بانوں کو جو اب آپ مکہ منتری تھے اس کو دس دس لوگوں نے اس کی عزت لوٹی بلخز بانوں حاملہ تھی ہماری بیٹی اس کی تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل ہو گیا اس کے پریوار کے دو لوگوں کا ختل ہو گیا موڈی جی جب آپ دبائی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں ایک مصوم بلخز بانوں کو اپنے گھر کو بلائیے اس کے سر پر ہاتھ رکھئے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو تم سے انصاف ہوگا مگر موڈی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم مگر بلخز بانوں کی آواز بھی مندلس نے اٹھائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ شیمانچل کے انصاف کے لیے مندلس کا ساتھ دیجئے اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پرنیا کے ائرپورٹ کا مسئلہ ہے کبھی آپ سنیں ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نہیں سنیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنوروں پر جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پرنیا کے ائرپورٹ بھی بن جائے کاش تم بول دیتے مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے اب اخترالیمان کو آپ کا امیاب کریے انشاءاللہ سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا پرنیا کا ائرپورٹ بنے گا علیگرد مسلم انیسٹری کا کیمپس ہے غریبوں کی حق کی لڑائی ہے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اخترالیمان کو اپنا امپی بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے